اسلام علیکم ناظرین ہمیرہ شد کا کہنا تھا کہ کبھی بھاری جیولوری نہیں پہنی کان کی بالیاں بہت بھاری تھی اور ایسے لگتا تھا کہ ہاتھ سے اٹھا رکھا ہے بال چھوٹے تھے لیکن جڑا بنا رکھا تھا اور اس کے لیے بڑی تعداد میں پن استعمال کی گئی شادی سے پہلے تین چار دن تک سو نہیں سکی اور جب بیڈ روم میں پہنچی تو وہ کٹھے بال چوب رہے تھے شوہر آیا تو وہ بھی ایک دم آ کر لیٹ گیا اور خراتے مارنے لگا میں نے بھی جلدی میں ڈوبٹا اور بالوں میں لگے پ سخت نیند آ رہی تھی میں بھی سو گئی ایسا سوئے کہ اگلی صبح گھر والے دروازہ پیٹھتے رہے کہ کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا اینکر کا گنگٹ اٹھانے سے متعلق سوالہ دورہ ہی رہ گیا اور ہمیرا نے بتایا کہ اگلی صبح جب پپو کی بیٹی ناشتہ لے کر آئی تو وہ دروازہ کٹھٹاتی رہی اور واپس نیچے چلی گئی گھنٹہ ڈیڑھ بات دوبارہ اوپر آئی اور پھر دروازہ کٹھٹایا جب دروازہ کھولا تو پپو کی بیٹی اندر آ تو میں اتنی سخت نیند میں تھی اور شام کے کوئی چار پانچ بج گئے تھے پپو کی بیٹی نے کہا کہ اٹھو تم لوگ ابھی تک سو رہے ہو احمد کو میں اٹھا رہی تھی کہ احمد پلیز اٹھ جاؤ اور مزے کی بات کہ مجھے ہراتوں سے بہت نفرت تھی شادی سے پہلے ہی میں نے احمد سے کہا تھا کہ تم ہراتے تو نہیں مارتے تو کہتا تم پاگل ہو گئی ہو میں تو بالکل بھی ہراتے نہیں مارتا میں نے کہا کہ اگر تم ہراتے لیتے ہو تو تمہاری میری شادی کینسل احمد انچی انچی ہرات مار رہا تھا اور میں سمجھی کہ یہ مجھ سے مزاق کر رہا ہے تو میں اس کے پاس جا کر اس کی آنکھیں چیک کرنے لگی کہ یہ مزاق کر رہا ہے کہ نہیں جب اس نے زور زور سے ہراتے لیے تو میں پاس بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی کہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے دھوکہ دیا ہے میں یہ لمحات کبھی بھی نہیں بلا سکتی کہ احمد مجھ سے جھوٹ بول سکتا ہے یاد رہے کہ گزشتہ دنوں دونوں میاں بیوی میں احتلافات شدید احتیار کر گئے تھے اور معاملات ایک دوسرے کے حلاف پ اور طلاق کے مطالبے تک پہنچ گئے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن کا بٹن دبا دیں